تو اس میں ایک کام ہوتے رہے وہ ہمارے گھر کا ایک بہت بڑا حصہ بنتی گئے پھر ہمارے گھر میں بچے آتے رہے اور ہماری زندگیوں میں شامل ہوتے رہے وہ بھی اس میز کو استعمال کرنے لگے لیکن میری بیوی بہت پرٹیکلر تھی بہت محتاط تھی کہ اس کی جو پائن وڈ ڈاپ ہے اس میں کوئی خرابی نہ پیدا ہو کوئی اس پر نشان نہ پڑے وہ اس کی زندگی عذاب میں ڈال دی تھی اس میز میں سارے کام چھوڑ کر اس کی نگاہیں اس پر مرکوز رہتے لیکن ہوا یوں اور تقدیر کا کسی کے آگے بس نہیں چلتا کہ اس میز کے اوپر ایسے نشان پڑھنے شروع ہو گئے جو پڑھنے چاہیے تھے اور ایک دن اس نے دکھی ہو کر یہ کہا کہ میں اب اس ٹاپ کو پالش کراؤں گی پھر سے میں نے کہا واقعی ٹھیک ہے اس کی حالت ایسی نہیں کہ اس کو ہم ایسے ہی رہنے لیں چنانچہ ایک پالش کرنے والے کو گھر بلایا گیا اس نے دیکھ کے یہ کہا کہ اس ٹاپ پر رندہ تو لگ نہیں سکتا کیونکہ یہ بہت سوفٹ مڈ ہے اور ہمارے پاس ایسے آلات نہیں ہیں جو اس کو اپلگا سکے لیکن اس نے کہا آپا جی میں اس پر چار زیروں کا ریگ مال لگا کے آہستہ آہستہ اس کی گسائی کروں گا اور اس کے داگ دھبے جب دور ہو جائیں گے تو پھر میں ہلکے پینٹ کے ساتھ اس کو پینٹ کروں گا جب سپریہ کا نہیں آیا تھا وہ برس ہی کرتے تھے تو اس نے کہا ٹھیک ہے ایسی ہی ہونا چاہیے ہم نے فیصلہ کر لیا اور اس نے کہا یہ مانند بلکل نئی میس کے ہو جائے گی ہم نے کہا ٹھیک ہے اس سے اچھا اور کیا چاہیے جب دن مقرر جبکہ اس پالش والے کو آنا تھا اور اس نے کام شروع کرنا تھا اس رات میں اور میری بیوی بیٹھے اس میز پہ کچھ کام کر رہے تھے تو میں نے اسے کہا کہ بانو اس میز کی ستہ کو غور سے دیکھو اور ان تمام نشانات کے ساتھ اس تاریخ کو تراش کرو جب یہ نشانات یکے بعد دیگرے پڑھتے رہیں یہاں تمہارے بڑے بیٹے نے جانٹری کا پرچہ حل کیا تھا اس کی پرکار کے اور دیوائیڈر کے اور اس کے سٹس کے نشان جب اس نے کھردری پھنسل جا تھا وہ ویسے کے ویسے موجود ہیں جیسے کہ کاغذ پر اس نے اپنی جانٹری کی شکل اتاری تھی پھر آپ کی والدہ جو ہے میری ساس وہ اس کے کونے پہ بیٹھ کر اپنے مکررہ وقت پر خضاب سر کو بسمہ مہندی لگاتی تھی بابست اس کے کہ وہ بہت موٹا اخبار پھیلا کر بڑی احتیاط کے ساتھ لگاتی تھی لیکن بسمہ مہندی جو لگاتی ان کو پتہ ہے اس کے داغ دبے اس پر پروننٹ ہو گئے وہ بہت بیچاری پہنچتی تھی لیکن وہ موجود ہیں پھر جب میرا منجلہ بیٹھا پیدا ہوا اس زمانے میں نینہ رواج چلا کھلونوں کا جو فرکشن سے چلتے تھے ایک سے چابی دیکھے چلتے تھے ایک کو زور سے گھون 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 گھسا کے پھر چھوڑ دیتے ہوئے ہو جاتا اس میں مومنٹم اور بیٹھ ہو تو وہ اس کو گھسا گھسا کے جب چھوڑتا تھا اسی میز کے اوپر تو اس میز پر ایسے ہی نشان تھے جیسے اس وقت جدے کے باہر ٹینکوں کے پتوں کے نشان ہیں تو وہ بھی اس سرفس کی اوپر موجود تھے پھر میں نے ایک مرتبہ اپنے دفتر میں اپنے باس کی خوشنودی کے لیے گتے کا ایک ویلکم کاتا تھا سنیرا اور اس کو پیپر کٹر کے بجائے سکول کٹر سے کاتا تھا اس کے بھی وہاں پر نشان موجود تھے تم جو بڑے احتیاط سے اس پر اپنی سوئنگ مچین رکھ کر سلائی کرتی رہی ہو تو اس کے چاروں پوڑوں کے نشان بھی بڑی پختگی کے ساتھ اس پر موجود ہیں جب اتنے آدمیوں کے دستخط اس پر موجود ہیں تو تم اس اپنے آٹوگراف کو کیوں ضائع کرتی ہو اس کو تو بڑی احتیاط سے بڑی محبت سے بڑی دل جوئی اور دل جمعی کے ساتھ رکھنا چاہیے یہ ہمارے گھر کا آٹوگراف بک ہے اور اس پر میرے بچوں کے تمہاری والدہ کے تمہارے بے پرواہ ملازم کے سب کے نشان موجود ہیں اگر اس پر چار زیروں کا ریگ مال پھرا تو یہ سارے نشان مٹ لیں گے میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو ایسے ہی رہنے گا اس کے دل کو بات لگ گئی اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن خوف بھی ہوا عورت کے دل کا سب سے بڑا خوف یہ ہوتا ہے کہ دوسری کیا کہیں گے جب مہمان گھر میں آئیں گے تو تھر تھر کانپری ہوتی ہیں کہ وہ کہے گی کہ اس کو گھر رکھنا نہیں آتا اس کے کونے میں ایک مٹھی فنسی ہوئی ہے یا ایک چوہ آئے در سے نکل کے گیا ہے تو میں نے کہا اس کے لئے ہمیں ایک میز پوش کرید لیں گے پلاسٹک کا جب شرفہ عورتیں آئیں گی ہمارے گھر میں اتراز کرنے والی نکتہ چین تو ہم سب سے پہلے یہ ڈال دیا کریں گے تو ہمارا آٹوگراف بک بھی محفوظ رہے گی اور ان کی بھی تسلیح ہو جائے گی چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا اور اب تک ہمارے گھر میں وہ آٹوگراف بک اسے ہی بدنی انداز میں موجود ہے انسانوں کے آپس کے تعلق کو بہت دھیوے انداز میں اگر اس کی روح کسی طرح سے مائل ہو انسان کی روح کو سمجھنے کے لیے تو پھر بڑی آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ مشکلات وہ لڑائی کا سما وہ دکھ جو آدمی کمپیرٹیف سٹیلی میں تقابلی متعلق میں برداشت کرتا ہے آسان ہو جاتا ہے تو اب یہ جو نشانات میں نے گنوائے ہیں اس میں اور دسختوں کا بھی اضافہ ہو گیا میرے بیٹھے نے تھوڑے دن ہوئے مجھے امریکہ سے خط دکھا وہیں پرفیس ہے اس نے کہا کہ ابو میں نے سنا ہے آپ کے پوتے پوتیوں کی وجہ سے اس آٹوگراف پیج پر کچھ اور دسخت بھی نئے آگئے ہیں میں چونکہ دور ہوں اس لیے میر باری کر کے آپ اس آٹوگراف کے صفحے کا ایک فوٹو کھینچ کر مجھے بھیجیں چنانچہ میں نے ایک اچھے مہر فوٹوگرافر کی اس آٹوگراف پیپر کا کیا یہ اتنی ساری لمبی بات سنانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ایسی باتیں آپ کے ذہن میں ظاہر ہے میرے کبھی نہیں آئیں لیکن کئی دفعہ کچھ چیز انسان پر ایسے اجاگر ہو اللہ کی طرف سے اللہ جو ہے وہ ہم کو معلوم دنیا سے ہٹا کر لا معلوم کی دنیا سے بھی علم اتا کرتا ہے لا معلوم سے بھی آپ کی طرف بہت کچھ چیزیں اتا ہوتی ہیں اور ان کو ریسیو کرنے کے لیے میرے آپ کے پاس ایک جھولی ضرور ہونی کیا گیا جب تک ہمارے پاس ایک جھولی نہیں ہوگی ریسیو کرنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے اس وقت تک وہ نعمت جو اترنے والی ہے وہ اترے گی نہیں نعمت ہمیشہ وہیں اترتی ہے جہاں جھولی ہو اور جتنی بڑی جھولی ہوگی اتنی بڑی نعمت ہوتے گی اپنے اللہ سے یہ ضرور کرتے رہنا چاہیے جیسے لادلہ بچا نہیں کہتا کہ ابا مجھے لے کے دو آج ہی لے کے دو آج ہی لے کے دو اپنے اللہ سے بھی الگ ہو کے سب کے سامنے نہیں کونے میں بیٹھ کے اسے ضرور مانگنا چاہیے اپنی مرضی کی چیز مانگنی چاہیے غلط بھی ہوتی ہیں وہ بہت ساری لیکن وہ کریکٹ کرنا آپ کو جانتا ہے اللہ کے پاس وہ میٹر ہے جو مجھے آپ کو کریکٹ کر کے پھر وہ چیز عطا کرتا ہے جو ہمارے فائدے کی ہوتی ہے ہم اپنی زندگی مجھ سے پیچھتے ہیں دعا کے بارے میں کہ جی دعا مانگتے ہیں تو پوری نہیں ہوتی انسان یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مثال کے طور پر کہ یا اللہ مجھے ایک پھول خوبصورت عطا کر اور وہ رکا رہتا ہے اس کو پھول نہیں ملتا اور وہ فرشتے جب اللہ سے کہتے ہیں کہ سارے اس پھول مانگ رہے دیں تو اللہ کہتا ہے میں نے اس کے لئے ایک بہت بڑا ٹوکرا پھولوں کا تیار کیا جو مسجد ہے یہ اس کو حرمت با روک دیتا ہے ایک پھول مانگ کر تو میں کیا کروں اس کے لئے کیا آپ یہ سجیشن اپنی طرف سے دے کہ جو تو پہتر سمجھتا ہے اور جو مجھے بھی اچھا لگے یہ پلیس نہ بھولنا کہیں اللہ آپ کو فقیری دے اللہ آپ بہتر سمجھتے اس کو کہنا اللہ میں دنیا دار بندہ ہوں اور جو تو بہتر سمجھتا ہے مجھے عطا فرما ایسی چیز جو میری بھی پسند کی اس میں چلاتی دور رکھ رہی ہے اللہ جیسا ہے جو میری بھی پسند کی اور تیری بھی عطا کا روپ اختیار کرے وہ چیز چاہے ایک بہت بڑے میز کی صورت میں اور جس پر بہت سے دستخط ہیں جن میں سے ایک بھی دستخط کسی لینگویج میں نہیں لکھا ہوا نشانوں کی صورت میں موجود ہے تو اس قسم کی چیز بندہ مانگے پھر ہر وقت آپ جب گزرتے ہیں اس نومت کے قریب سے تو آپ پر بڑے انوار کی بار روشنیاں آپ کے اوپر اترنے لگتے ہیں لیکن جب آپ محدود ہو کر ایک ہی بات کی طرف چل پڑتے ہیں ایک ہی آنکھ سے دیکھنے کرتے ہیں جیسے بلیر اور بوش دیکھتے ہیں جیسے بلیر ایک ہی آنکھ سے دیکھتا بوش ایک ہی آنکھ سے دیکھنے کا مطلب ہے کہ اس کے ذہن میں اللہ کی رحمت کا کوئی مقام پھیلا ہوا نہیں ہے وہ سمجھتا ہے جو بات میں نے کنسنٹریٹ کر دی ہے جو میری ایک آنکھ سے نکلی ہے وہی صحیح ہے وہی حالہ ٹھیک ہے اور کچھ ٹھیک نہیں تو وہاں پر نہ وہ خود عصیدگی میں رہتے ہیں ساری دنیا کو رہنے گی خود بھی عذاب کی زندگی بسر کرتے ہیں لوگوں کو بھی عذاب کی زندگی بسر کرتے ہیں تو میرا اور آپ کا اللہ کے ناتے سے یہ فرض بنتا ہے کہ باوش فسکے کے ہم کو ہمارا پروسی اچھا نہیں لگتا اس کی ناکھ بڑی موٹی ہے اور سر سے وہ گنجا ہے لیکن وہ ہمارا پروسی ہے اس کے رشتے سے میری زندگی چلزیں ہی آگے ہیں یہ نہیں کہ میں اکیلہ ہی زندگی بسر کر رہا ہوں کوئی آدمی کسی مقام پر آپ اتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنے ہی لوگ سوا کروڑ کے قریب پروگرام سننے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے لیے کون بندہ کس وقت کتنا گہوں اگا رہا ہے اور اس کا نام کیا ہے اور اس نے وہ گہوں اگا کے چھان پٹک کر کے بوری میں بند کر کے یہاں آپ کے گھر آپ کے شہر بھیجوا دینا ہے اتنا بڑا احسان کرنے اور آپ نے اس کا نام تک نہیں جانا تو ہماری نانی کا کرتی تھی آتا گونے سے پہلے جس کسے نے آتا ہوگایا جس کسے نے آتا پی آساد رہی اللہ انہ دپلا کل جہان دپلا پتہ نہیں کیوں کہ وہ کہتی جب ہم اسوں یہ نہیں آتی تھی کہ میں کہتا تھا یہ خرید کے لائے آتا وہ کہتی تھی دونہ بور ہم تو یہی چمجھتے ہیں کہ ہماری محنت سے آیا ہے آپ کتنی بھی محنت کرنے اگر علیاس یا نوردین یا گمن یا کامن وہ آپ کے لئے کنک نہ اگا رہا ہو تو کتنے بھی پیسے آپ جیب میں ڈال کے چلتے ہیں کچھ نہیں ہوگا تو جیسے بندے کا بندہ دارو ہوتا ہے اسی طرح سے بندوں کے چھوڑے ہوئے نشانات وہ کسی بھی صورت میں ہو مرکد کی صورت میں ہو تحریر کی صورت میں ہو دھبوں کی صورت میں وہ ہمیں اتنی پیارے ہونے چاہیے جتنے کے انسان ہم کو پیارے ہیں اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اللہ حافظ